السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج بہت جلدی صبح ہوئی ہے سات بجے کیونکہ کچھ مسئلہ تھا کہیں جانا تھا اس وجہ سے وہ آپ لوگوں کو پتہ چلے جائے گا شاید اسی ویلوگ میں یا تو پھر نیکسٹ ویلوگ میں اگر اسی ویلوگ میں ہوا تو آپ لوگ ٹائٹل دیکھ کر سمجھ ہی جاؤ گے کہ کیا ہوا ہے آج تو اس وجہ سے آج جلدی صبح ہو گئی میں نے کہا چلے جب صبح ہوئی ہے تو ویلوگ بھی سٹارٹ کر لیتے اور پھر ویلوگ بھی کل کا ایڈٹ کرنا ہے کیونکہ رات کو ایڈٹ نہیں ہوا تھا ابھی آٹھ بھی نہیں بجے اور دھو بھی تیز ہو رہی ہے اب میں آیا اوپر میں نے کہا چلے توتے کو دیکھ لوں کہ اس کے پاس کھانا ہے یا نہیں ہے ان کا بھی کھانا پڑا ہوا ہے اور ان دینوں کا بھی کھانا پڑا ہوا ہے تو چلے آج کا ویلوگ بھی یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو مائن نیو ویلوگ آپ لوگ دیکھ رہے کہ میں ووک کرتے ہو جا رہا ہوں صبح صبح کیونکہ مجھے ہسپٹل جانے ہیں ماشاءاللہ سے میرا بانجھا ہوا ہے بہت بہت مبارک و آپ سب کو بھی بہت زیادہ خوش ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سہد دے تو اس وقت سے پیدا جا رہا ہوں کیونکہ رات کو ہو گئی تھی بائیک پنچر اور میں ساتھ پاپا بھی جا رہا ہوں وہ آگے چلے بس رات کو میں نے بائیک چیک نہیں کہتا اگر میں چیک کرتا تو ان کو ان کو میں لازمی بول دیتا کہ بائیک پنچر اور میں جا کے بنا لیتا لیکن میں نے نہیں بنایا ابھی ہم لوگوں کو ہسپٹل جانے ہیں اور ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں میں واک کرتے ہوئے صبح صبح کافی دن بعد واک کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاؤں کا بھی مسئلہ ہے میرے کزن نے کہا ہے کہ واک کرو تو کافی انجوائیمنٹ دورہ واک کرتے ہوئے میں فور ریڈی ہوگا رہا تھا میں نے مولا رننگ بھی کروں گا لیکن رننگ نہیں کر سکتا ساتھ باپا بھی ہے ہسپٹل جانے ہیں اپنے بانجھے کو دیکھ بانجھے کافی چند ہو جائے تو آدموں کو سپٹل بھوک چکے ہیں مجھے لینا ہوں مجھے لینا ہوں تو میں نے کہا کہ چلو سسٹر کو پہلے لے لوں اور بی بی نہیں تھا اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو نہیں دکھایا وہ ابھی تک اس کو لگا ہوا ہے اوکسیجن مگیرہ لگا ہوا ہے تو تھوڑے دیر بعد کو آئے گا تو میں نے کہا کہ چلو میں پہلے لے کر آجا ہوں سسٹر کو ناشتہ بھی کیونکہ کسی نے بھی ناشتہ نہیں کیا پھر اس کے بعد آپ کو بی بھی بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ دھر میں دوبارہ گیا تو کیونکہ ابھی میں ناشتہ لے گا سسٹر کو لے کر ہسپٹل چھوڑوں گا اور ویلوگ ایڈٹ کرنے چلے جاؤں گا کیونکہ مجھے پہلے ویلوگ ایڈٹ کرنا کام بھی تو ضروری ہے نا یا اس شہزادے کو لینے آیا تو میں اتنے دور ہوں آج یہ بھی صبح صورت ہی ہے اس نے کہا کہ میرا بھائی آیا ہے صبح صورت ہوں ہم پاس ہم لوگ گھر جا رہے تھے تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں سے کچھ مٹھائی وغیرہ لے لیتے تھوڑا سا تاکہ سب کا موم ہی ٹھو جاؤں اور ناشتہ بھی لے لیتے میں ناشتہ لے رہا تھا تو میں نے بلا چلو مٹھائی وغیرہ بھی لے لیتے تھوڑا سا ابھی ناشتہ لے رہا ہوں پھر جانا ہے واپسی ہوسپٹال پلیٹ وغیرہ لے کر کیونکہ ناشتہ بھی وہی کروں ہوسپٹال آچھے کون بھی موسیقی 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 میں ہوسپٹال سے آگے ڈائریکٹ بیٹھ گیا اپنا ولاؤگ ایڈٹ کرنے کے لئے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں گلاسس پہ نہ ہو کیونکہ میں جب ولاؤگ وغیرہ ایڈٹ کرتا ہوں یا لیپ ٹوپ میں کام کرتا ہوں تو گلاسس لازمی استعمال کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہئے کیونکہ آپ اس کے کافی قریب بیٹھتا ہوں پہلے ہی میرے آئس کا تھوڑا مسئلہ ہے اس وجہ سے میں اپنا گلاسز لازمی پہنے کے بیٹھتا ہوں اور میں نے اپنا ویلوگ بھی ایڈٹ کر لیا ہے یہ اب سیف ہورا ہے سیف ہونے کے بعد مجھے جانا ہے اپنے بائک کو پہلا سیٹ کروانے کیونکہ کام پڑتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے بائک کا تو ابھی میں جاؤں گا یہ کمپلیٹ کر کے بائک سیٹ کروانے اس کے بعد سیدھا شاپ کیونکہ کل بھی شاپ نہیں گیا اور آج صبح سے نہیں گیا پاپا کو لیں گے پتہ نہیں کہا ہے یہ دو دن سے آیا نہیں ہے ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ لوگ جا کے دیکھ لیں لائک کمنٹ سلاس میں کر دیں آپ لوگ اب میں جاؤں ہوں سیدھا سب سے پہلے اپنی بائک سیٹ کروانے کچھ کے بعد شاپ جاؤں اور پانی آرہا یہ پتہ ہے نا یہ موٹر پرانی آرہا ہے تھر کا درد ہے یہ پورا میں گھر آگیا تو شاپ سے کھانا کھایا فریش بغیرہ ہوا ابھی فریش ہوگا ٹیریس پہ آؤں میں نے بلایا چلو توتے کو دیکھ لو کہ ان لوگوں نے کھانا کھایا یہ نہیں کھایا یہ دیکھو یاد یہ پتہ نہیں کوئی بچہ ہے اس نے بانجے آیا بھائی گھر پہ اس نے یہ نکال دیا میرا گھر سے لیکن میں سیٹ کروں فریش کا ٹائم ہو گیا فریش کو اب میں جا رہا ہوں سیدھا آج کالیش میں ایک اور سین ہو گیا یہ کہ میں آج نہ پورے دن صرف دو گھنٹے سویا ہوں رات کو چار بجے سویا تھا اور چھے بجے جانا پڑ گیا براور میں جو لڑکا بیٹھا تھا وہ ایک بوریات انسان اسے کچھ بھی کچھ نہ بتاتا ہے نہ کچھ کسی سے پوچھتا ہے اب میں بیٹھے بیٹھو بور ہو رہا میں اپنا لیپٹوپ چلا کمپیوٹر چلا رہا اپنا مجھے اچانک سے بیٹھے 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 بلکل کلاس ایک ہوتے بلکل سن سب اپنا کام کرے بیٹھے 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 اچانک سے سر ایسے ہوا اور جب ہمارے پرنسپل تھے انہوں نے کامرے میں دیکھ لیا چوبیس گھنٹے وہ کامرے میں بیٹھے ہوتے فوراں سائے گلاس میں مجھے ہلا آگے بیٹھا سونے کی جگہ نہیں ہے اپنا کام کرو میں نے بلے اچانستان سو نہیں رہا تھا وہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا سر بلے بیٹھے نیند پوری کر گیا اگروں موبائل یوز نہیں کیا گیا میں نے بلے سر پتہ نہیں کیا گیا سمجھتے ہیں اتنی ہسی آئی مجھے تو میں نے کہا یار اب کیا کر سکتا ہوں نیندی پوری نہیں ہوئی آج میری کھانا کھانے اور اپنا کام لے کر بیٹھ جاؤں گا کیونکہ آج کا جو vlog ہے وہ تھوڑا long ہے اس کو ایڈیٹ کافی مشکل سے کرنا ہوگا تو آج آنے والا تھا میرا دوست اس سے مجھے کچھ کام تھا بٹ وہ کوچنگ میں لیٹ ہو گیا اس وجہ سے وہ نہیں آ سکا تو کل آئے گا آپ لوگوں کو کل ملواؤں گا بٹ آج کا vlog تو اینڈ کرتے ہیں یہی پہ آپ لوگ لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کر دے اور کومنٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھنا آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ